ہیلو دوستو آج میں جو کہانی بتانے چاہ رہی ہوں اس کا نام ہے اکبر پیرپل کی کہانی سب سے بڑا منحوس کون تو چل یہ کہانی سناتے ہیں ایک بار کی بات ہے بادسا اکبر بستر سے ہی اپنے سیوکوں کو پانی لانے کا عادیز دے رہتے اسی سمیں بادسا کے کمرے کے اپاس میں کورا صاف کرنے والا سیوک گجر رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ اکبر کو پیاس لگی ہے لیکن اس کی آس پاس کوئی سیوک نہیں ہے تو وہ خود ہی بادسا کے لئے پانی لے آیا اس کچھو اٹھانے والے سیوک کو پانی لیے اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اکبر چوک گئے لیکن انہیں پیاس بہت لگی تھی ایسے میں پیناب زیادہ سوچے سمجھے اکبر نے پانی پی لیا گلاس پکڑا اور پانی پی لیا اسی وقت اکبر کی کچھ خاص کارے کرتا ان کے کمرے میں پہنچے انہوں نے کورا اٹھانے والے سیوک کو وہاں دیکھتے ہی اسے کمرے سے پورا باہر جانے کے لئے کہا پھر انہوں نے کچھ دیر بادسا سے بات کی اور وہ بھی ان کے لئے کمرے سے چلے گئے تب ہی کچھ دیر باد بادسا اکبر کا پیت خراب ہونے لگا جیسے جن دھلتا گیا ان کی طبیعت اور بگڑتی گئی بادسا کے ایسے حالہ دیکھ کر بڑے سے بڑا حکیم بلایا گیا لیکن دوائے لینے کے بعد بھی ان کو طبیعت میں کوئی صدا نہیں آیا تب ہی راجویت نے بادسا کو جیسے بلانے کا سجھاؤ دیتے ہوئے گا بادسا لگتا ہے آپ پر منہوز انسان کا سایہ پر گیا ہے راجویت کی اس بات کا مان رکھتے ہوئے اکبر نے جیسے کو بلانے کا آدیس دیا آدیس دیا تب ہی اکبر کے من میں ہوا کسی منہوز کی پرچائے تو مجھ پر پڑی نہیں بس کورا صاف کرنے والے کو لائے ہوا پانی میں نے پیا تھا یا سوچتی ہی انہوں نے اس کچھا صاف کرنے والے کرمچاری کو سزائے موت سنا دی بادسا کا آدیس ملتے ہی سپائیوں نے اس نوکر کو جیل میں ڈال دیا کچھ دیر بعد بادسا کی اس آدیس کے باہر میں بیربر کو پتا چلا وہ توراً اس کرمچاری کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم چندہ مت کرنا میں کسی نہ کسی تلکیب سے تمہیں بچا ہی لوں گا اتنا کہہ کر بیربر توراً بادسا اکبر کے پاس پہنچ گئے بیربر نے بادسا سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے کیسے اتنا بیمار پڑ گئے جواب میں ابر بولے بیربر ایک منحوس انسان کی چھایا مجھ پر پڑ گئی اور میں بیمار ہو گیا بادسا کا جواب سنتے ہی بیربر انہیں کے سامنے ہسنے لگیا دیکھ کر اکبر کو بہت خراب لگا انہیں نے کہا بیربر تم میری بیماری کا مزا کر آ رہے بیربر نے کا نئی نئی بادسا مجھے تو بس اتنا کہنا ہے کہ اگر میں آپ کو سامنے اس خراب خورت آنے والے کرمچاری سے بھی بڑا منحوس انسان لائے تو کیا آپ نوکر کی سجا ماف کر دو گے اکبر نے پوچھا اس سے بھی بڑا منحوس کوئی ہو سکتا ہے کیا چلو تم کسی بڑے منحوس کو لے آتے ہو تو میں اس ویٹی کو مکت کر دوں گا تب ہی تپاک سے بیربر بول پڑے کہ مہاراج اس سے بڑے منحوس آپ سوے نہیں ہے اس معمول نوکر نے تو بس آپ کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کو پانی دیا لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے قارن آپ کی تبیت خراب ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے اس بیچائے نوکر کا تو سوچیے جرہ وہ تو آپ کو پانی پلانے کی وجہ سے جیل میں پہنچ گیا صبح صبح آپ کو دیکھنے کی وجہ سے آپ اس کا دن تو چھوڑیے پورا زندگی برباد ہو گئی اور آپ کو اس دیر بعد اس کی موت کو سجا مل جائے گی اب آپ ہی بتائیے تبیت خراب ہونے بڑی ہے یا موت کی سجا ملنا آگے بربل بولے آپ خود کو موت کی سجا مت دینا کیونکہ آپ ہم سبی کی باسہ ہیں اور ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اے مہاراج بربل کی ایسی مدرمتہ والی باتیں سن کر بربار اکبر جو سے حض پرے اس سجنہ نے ترنتی سپائی کو کورا کچھا اٹھانے والے اس نوکر کو جیل سے ریا کرنے کا عدیش دیا ساتھ ہی ساتھ اس کی موت کی سجا بھی ماف کر دی کہانی کسے سیکھ کیا ملتی ہے کسی کو بھی باتوں پر آ کر فیصلہ نہیں لینا چاہیے اور اندویسوا سے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے با بائی